جی اسلام علیکم میں ہوں عبد راہی اور آپ دیکھ رہے اسلام ایک کہانی 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کی روایت میں ہے کہ 99 عورتوں میں سے ایک عورت جنت میں جائے گی اور باگی جہنم میں اللہ 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 کی فنہ کس قدر عورت جہنم میں جائے گی بڑی عبرت کی بات ہے کہ اس کی معقول وجہ یہ ہے کہ صدی سادی کمزور عقل اور شریعت کے امور میں مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے عورت شیطان کی جال اور اس کی مکرو فریب میں جس سے وہ جہنم کا شکار کرتا ہے زیادہ پانس جاتی ہے نفس کے حض اور مزے میں گربتار ہو کر گناہ میں مبتلا رہتی ہے گناہ کا اخصاص نہیں ہوتا اس لئے توبہ اور استغفار بھی صدق دل سے نہیں کرتی عموماً نیکیوں کے مقابلے میں گناہ کی باتیں زیادہ صادر ہوتی ہے عورتوں کے ماحول میں جو گناہ رائے چود ہے ان میں سے کچھ ذکر کرتے ہیں تاکہ حوش نصیب عورتیں ان عامال و امور سے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں بچ سکے نمبر ایک مزاروں پر جانا اور وہاں داگہ چلے باننا مزاروں پر جانا اور ان سے مرادوں کو مانگنا یہ دونوں گناہی نہیں بلکہ شرک بھی ہے تی نمبر ارس او مزارات مقدسہ پر جانا مثلا اجمیر جانا حاجی علی مرزا کے پر جانا وغیرہ حدیث پاک میں ایسی عورتوں پر لانت کی گئی ہے نمبر چار فال کلوانا تاویز گنڈے والوں کے پاس جا کر پال کلواتی رہے کہ گھر میں برکت نہیں شوہر ناراض رہتے دکان نہیں چلتی طبیعت حراب رہتی ہے وغیرہ جو سرہ سر نجائز اور حرام ہیں ان جاہل تاویز گنڈے والوں کو کہا غیب کا علم صرف لوگوں کو ٹگنے کے لیے وہی تباہی غلط باتیں بتا دیتے نمبر پانچ پر ہر پریشانی اور نقصان میں جنات وعصیب کا اثر جاننا اور اس کے دفاع کے لیے وہی تباہی تاویز گنڈے والوں کے پاس جاننا اور ان سے حلافی شر نقش وغیرہ حاصل کرنا نمبر چھے بلاوجہ جادو سہر کرتب ٹوٹکا وحید تباہی عقیدہ رکھنا خدا نفاستہ واقعی اسیب وحر و سہر کا اثر ہو تو کسی صالح نیک آدمی سے اس دفن سے واقع ہو اس سے تحقیق کروائے پھر قرآن و خدیث میں جو دعائے ہیں ان سے شفاہ حاصل کرے یا کسی صالح آدمی سے مشروب تاویز لے واہی اور غلط تعویزات اور عملیات میں پڑھ کر عقیدہ فاسد نہ کرے اور امان ناک ہوئے عموماً عورت تعویز گنڈے میں پڑھ کر امان و عقیدہ فاسد کر بیٹھتی ہے نمبر سات عورت عموماً قریبی رشتداروں سے کسی مخالفت اور باہم تنازع کی بنات پر کینا بہت رکھتی ہے سلسلہ کلام و گتگو اور ملاقات اور ملنا جلنا سب چھوڑ دیتی ہے حالانکہ نفسادنی وجہ کسی سے مومن سے تین دن سے زائد سلام و کلام کو ترک کر دینا ناجائز ہے صحیح بہاری میں حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ خلال نہیں کہ اپنے بائی سے تین دن سے زائد ترک تعلق رکھے کہ اگر ملاقات ہو جائے تو یہ اس سے اعراض کرے اور وہ اس سے اعراض کرے اور ان میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے نمبر آٹھ لانن تان کو سنا وغیرہ بہت کرتی ہے ذرا سی معمولی بات پر بھی لانن تان لڑائی جگڑا شروع کر دیتی ہے حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو کوستی رہتی ہے جو ناجائز ہے منع کرنے پر باز بھی نہیں آتے اور کہتی ہے دل جلتا ہے تو کہنا پڑتا ہے اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے تو کیا جواب ہوگا نمبر نو اکثر عورتیں تارک کے سلات ہے کبھی بچوں کا بہانہ کبھی دیگر بہانے تراشتی رہتی ہے کچھ عورتیں پڑتی ہے تو وقت کا لحاظ نہیں کرتی کام دام میں لگی رہتی ہے جب فارع ہوتی ہے تب پڑتی ہے بڑی بری بات ہے تمام کام سے پہلے نماز پڑھنے چاہیے اول وقت میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے جان ہوتے ہی نماز کی عدد ڈال لیں دیر کرنے سے باسا وقت مکر وہ قضا کا وقت ہو جاتا ہے نمبر ٹھین عموماً عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھتی ہے ہی نہیں یا پڑھتی ہے تو قضا پڑھتی ہے رات کو دیر سے سوتی ہے اور صبح دیر گئے جاتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے تب اٹھتی ہے کس قدر افسوس کی بات ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت اٹھنے والے کے کان میں شیطان پشاپ کر دیتا ہے کچھ عورتیں تو ایسی ہی دیر سے اٹھتی ہے اور نماز ایسی وقت میں پڑھتی ہے کہ سورج نکلنے کا وقت ہوتا ہے اکثر عورتیں صبح کے وقت میں نماز کی وقت ہونے اور نہ ہونے کا حیال ہی نہیں کرتے بس پڑھ لیتی ہے ہوا نماز فاسد ہو یا صحیح اس سے مطلب نہیں عموماً نمبر گیارہ عورتیں زیورات کی وجہ سے صاحب نساب ہوتی ہے چونکی نساب اس دور میں چار ہزار پر پورا ہو جاتا ہے اور زیورات اس مقدار یا اس سے زائد ضرور ہوتے ہیں اس کے باوجود زیوروں کی زکاة نہیں نکالتے اس کی وجہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اکثر ان کے ہاتھوں میں نکت روپیہ نہیں ہوتا یہ غزر شرغن معتبر نہیں اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے یا تو شہر سے مانگ لے یا ان سے کہہ دے کہ وہ اتنی رقم زیورات کی زکاة کے مد میں نکال دے جس طرح اور چیز حسبی ضرورت مانگ کر پوری کر لیتی ہے اسی طرح یہ شرع ضرورت بھی تقاضہ اور مطالبہ کر کے پورا کر لیا کرے اگر شہر نہ دیان دے تو اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اور گناہ سے بچنے کے لیے کچھ زیورات کو فروخت کر کے زکاة ادا کر دے یا زیورات کی مقدار نصاب سے کم کر لے یا بیٹی وغیرہ کو دے دے یا فروخت کر کے اپنی ضرورت میں خرج کر لے مال یا زیور کی وجہ سے عورت صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں حالانکہ صاحب نصاب جس کی مقدار اس زمانہ میں چار ہزار کے قریب ہے ہونے سے قربانی کا ایک حصہ فرض ہو جاتا ہے اس کو تاہی کی وجہ سے یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں نقد روپیہ نہیں ہوتا اس سے نہ زکاة نہ قربانی نصاب ہوتی ہے یا تو شوہر سے مطالبہ کر کے اپنے نام کی قربانی کرائے یا پھر زیور کی کچھ مقدار فروخت کر کے قربانی کرے اسی طرح ہمیشہ کرنا ہوگا یہاں تک کہ نصاب سے کم ہو جائے اگر زکاة صدقہ فطر یا قربانی اور قربانی کی صورت میں نہیں پن جاتی پن پاتی ہے ادھر کسی مسلحت اور آئندہ وقتی ضرورت کی وجہ سے زیور کا رکھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے تو پھر یہ حیلا کرے کہ تمام چاندی کو سونا بنائے اور سونے پر زکاة اس وقت کا واجب نہیں ہوتی جب تک کہ ساڑھے ساتھ تولن نہ ہو جائے اسی طرح یہ فرائض ان کی ذمہ واجب نہ ہوں گے اور گناہ سے بچ جائیں گے مزید اس قسم کے مسائل کسی اچھے عالم سے پوچھ لیا کرے یا مسائل کی کتاب میں دیکھ لیا کرے حیز ماہواری اور استحاضہ جو حیز کے علاوہ ہون ہوتا ہے اس کے مطالق مسائل نہ جاننے کی وجہ سے بڑی کوتا ہی ہوتی ہے حیز کے علاوہ استحاضہ بیماری کی وجہ سے جو ہون نکلتا ہے اس میں اکثر عورت نماز نہیں پڑتی ہے استحاضہ میں بھی ماہواری کی ہون کی طرح نماز چھوڑ دیتی ہے اسی طرح کتنی فرض نمازوں کی تارک ہو جاتی ہے خالان کے حیز ماہواری کے علاوہ اگر کسی وجہ سے ہون نکلے تو اس سے نماز کساقت نہیں ہوتی پڑتی ہے اس کے مسائل بھی باریک ہے بہشتی زیور میں دیکھ کر عمل کرے یا کسی عالم سے معلوم کر لیا کرے اس میں شرمائے نہیں یہ شرم جہنم میں لے جانے کا باعث ہے نمبر چودہ عورت غسل جنابت میں اکثر تحیر کر دیتی ہے یہاں تک کہ نماز خضا ہو جاتی ہے چنانچہ اگر رات میں کسی وجہ سے نفاغ ہو گئی غسل کی ضرورت پڑ گئی تو علی صبح غسل کر کے صبح کی نماز نہیں پڑتی ہے بلکہ دن چڑھے غسل کر دیا اور کسی بھی نماز کا خضا کر دینا وقت پر نہ پڑنا گنائی کے بیر آئے غسل کی ضرورت پر علی صبح غسل کر کے صبح کی نماز کو وقت پر پڑھ لے غسل کا انتظام رکھنا واسجب ہے اس وقت ٹنڈے پانی سے نقصان دینا ہے تو گرم پانی کا انتظام رکھنا واجب ہے تاکہ نماز وقت پر ادا ہو سکے نمبر پندرہ عموماً جب چند عورتیں جمع ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت چوگلی شکایت بیجا اور نامناسب باتیں کرتی ہے جو گناہ کی بات ہے کسی کی متعلق ایسی بات جو اس کے سامنے نہ کہہ سکے پیٹ پیچھے ذکر کرنا غیبت ہے عموماً غیبت کا اخصاص نہیں ہوتا یہ بہت بڑا گناہ ہے قرآن پاک میں اپنے مردار بائی کا گوش کانا قرار دیا گیا ہے ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی بتر گناہ ہے عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مجلس میں غیبت چوگلی اور بیجا شکایت والی باتیں نہ کیا کرے اور نہ ہونے دے کوئی دوسری عورت کرے تو اٹھ جائے ان امور سے بہت زیادہ اختیار کرے کہ یہ جہنم کے عمال ہیں نمبر سولہ لڑنے اور جگڑنے کا مادہ عورتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے ذرا سی معمولی بات کا بتنگڑ بتنگڑ بنا کر لڑنے لگ جاتی ہے لڑنا جگڑنا اچھی بات نہیں ہے چاہیے کہ برداشت کرے شوہر کے جس کی ماتختی اور نگرانی میں زندگی وابستہ ہے جس کا اکرام اس کے ذمہ دار واجب ہے اس سے بھی موچ پلا لیتی ہے اور سوال جو اب ہی نہیں جگڑنے لگ جاتی ہے خالائیں کہ شوہر اگر مناسب بات کہہ دے تب بھی جگڑنا نہیں چاہیے سن کر برداشت کرے ہام سنجیدگی اور عدب و اکرام سے یہ کہہ دے کہ آپ کا یہ کہنا مناسب نہیں آپ کی بات بظاہر صحیح نہیں ویسے آپ کی بات تسلیم ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ اسی طرح بات نہیں بڑھے گی ایک دوسرے کی دل میں اناد پیدا نہیں ہوگا شوہر کے دل میں بھی اکرام و لحاظ ہوگا اور باہمی تعلقات کی نہ خوشگواری بھی باہی کی رہے گی اکثر عورتوں کو دیکھا گیا کہ شروع شروع عمر اور جوانی میں نماز نہیں پڑھا کرتی ہے عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد نماز پڑھنا شروع کرتی ہے ایسے ماحول میں جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے نماز تو بالے ہونے سے پہلے شروع کر دینا لازم ہے اور بالے ہونے کے بعد تو پورا نماز کا پڑھنا فرض ہو جاتا ہے اگر فہلے سے عادت نہیں رہے گی تو بالو کے بعد بھی پڑھنے کی عادت نہیں رہے گی وہ عورتیں جو نماز کی پابند ہوتی ہے وہ سپر کے موقع پر نمازوں کو چھوڑ دیتی ہے یا قضاء کر دیتی ہے سپر میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو پڑھتی ہی نہیں حیال رہے کہ نماز کا قضاء کرنا درست نہیں پردے کا لحاظ کر کے اوزو کر لے گاڑیوں پر لیٹرین میں اوزو بہو بھی کیا جا سکتا ہے بلا کسی شدید اوزو کے قضاء کرنا گنائی قویرہ ہے عورتوں سے بے بہل بہت ہوتا ہے کپڑے روپیہ وغیرہ وہ رکھے رہتی ہے مگر کسی ضرورت مند پکیر مسکین مسائل کو اپنی چیز نہیں دیتی جب خصب موقع وسغط کی رعایت کرتے ہوئے صدقہ حیرات کرتے رہنا چاہیے ایسا نہ کرنا بہل ہے جو جہنم کے عمال و اسباب میں سے ہے اگر غلطی اور کسی کے حق تلفی ہو جائے تو اس سے معاپ نہیں کراتے شرم کرتی ہے کسی انسان کو تم سے تکلیف پہنچی اس کی حق تلفی ہوئی تو فوراں زبان سے معاپی مانگ لو تاکہ کل قیامت میں نہ پانسو کوئی گناہ یا اللہ کی نافرمانی ہونے پر نادامت کا احساس ہوتا ہے نہ استغفار و سلاتی توبہ پڑھ کر اللہ سے معاپی مانگنی چاہیے یاد رکھو کوئی گناہ ہو جائے اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو پوراں توبہ کیا کرو نماز توبہ پڑھ کر معاپ کرالو تاکہ کل قیامت میں اس کی سزا سے بچاؤ ہو سکے کبیرہ گناہوں پر توبہ نہ ہونے کی شکل میں جہنم کی سزا کا استحقاق ہو جاتا ہے تو یہ دی ناظرین آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لازمی لائک کرے پلیز سبسکرائب کرنا نہ بولے شیئر کرے کومنٹ کرے اپنے رائے ضرور دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کلیے رکھے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بے تخاشہ خیال اللہ حافظ